تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے فارمکالوجیکل ٹریٹمنٹ کی فارمکالوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتا کیا ہے that is the treatment جو کہ ہم میڈیکیشن کے ثروہ کرتے ہیں اب ODD کے اندر چونکہ بچہ جو ہے عام طور پر یہ بیہیویر مینیفیسٹ کر رہا ہوتا ہے before age age اور چائلڈ اور اڈالیسنس کی ایج کے اندر یہ مینیفیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے first line of action جو ہے وہ ہمارا کبھی بھی میڈیکیشن کے ثروہ جو ہے وہ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بچے کا بیہیویر ہے وہ ہم بیہیویر تھرپی جو ہے اس کو ہم چینج کر سکیں اس میں چینج لان سکیں لیکن اگر بچے کے اندر کو موبیٹ کنڈیشن ہے مثال کے طور پر ADHD ہے یا انگر اس کے اندر بہت زیادہ ہے تو پھر کسی لیول کے اوپر ہمیں موڈ سٹیبلائزر یا انٹی سائکوٹیک جو ہیں ڈرکز وہ یوز کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو اس کا اگریسف سیمٹم ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں ٹھیک ہے then the behavior therapy behavior therapy کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہمیں تین چیزیں اس میں بہت خاص طور پر کرنی پڑتی ہیں صرف یہ تین چیزیں نہیں ہیں جو میں آپ کو یہاں behavior therapy کی بتا رہی ہوں there are so many other things too جو کہ آپ ان بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں it's all based upon the on their symptoms کے کون سے symptoms جو ہیں وہ manifest کر رہے ہیں یہ میں صرف آپ کو for an example بتا رہی ہوں کہ behavior therapy کے اندر ہم یہ چیزیں بھی کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم کریں گے وہ ہم کریں گے anger management کی anger management کرنا اس لیے important ہے کہ جو اس کا temper tantrum ہے جو اس کا aggressiveness ہے وہ گھر میں بہت زیادہ distress جو ہے وہ cause کری ہوتی ہے اور main problem جو ہے وہ anger کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو skills نہیں آتے کہ وہ اس نے اپنے anger کو control کیسے کرنا ہے جس طرح آپ اس میں deep breathing سکھا سکتے ہیں اس میں آپ اس کو counting back سکھا سکتے ہیں اس میں آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ وہ جگہ چھوڑ دیں تو anger management جو ہے کہ وہ بہت زیادہ important ہے اس سارے oddk cases کے اندر then social skill training جس طرح بعض اوقات they were saying کہ ان کے دوست نہیں بنتے ان کے دوست ان کو reject کر دیتے ہیں تو ان کو social skill training جو ہے وہ دینی بہت زیادہ important ہوتی ہے کہ وہ کس طرح جو باقی اپنے peers ہیں یا جو friends ہیں ان کے ساتھ interact کر سکیں جس وقت وہ ان کے ساتھ بہتر طور پر interact کر سکیں گے ان کا interpersonal relationship better ہوگا تو بہت حد تک chances ہیں کہ وہ جو دوسرے بچوں کو irritate کرتے ہیں یا annoy کرتے ہیں وہ behavior جو ہے وہ ان کا کم ہو جائے گا تو social skill training جو ہے وہ دینا بہت زیادہ important ہوتی ہے اسی طرح جب آپ ان کو anger management کر آ رہے ہوں گے تو they also learn the different methods for controlling their anger جس کی وجہ سے اگر ان کو اپنے teacher کے ساتھ کوئی problem آ رہا ہے یا کسی اور authority figure کے ساتھ کوئی problem آ رہا ہے اور وہ talk back کر رہے ہیں تو they will able to learn different ways to handle their anger اور وہ جو talking back ہے یا argumentation ہے وہ reduce ہو جائے گی what we will try to tell them we will try to tell them کہ aggressive کے بجائے you need to be assertive آپ نے اپنا point of view جو ہے وہ assertion سے explain کرنا ہے rather than to be aggressive towards another person تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ان کو سکھانی ہوتی ہیں یہ بڑی important ہے then the parent management training parent management training کے اندر ہم parents کو یہ explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے گھر کا environment کیسا رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو بچے کا behavior ہے اس کو آپ نے کیسے manage کرنا ہے یعنی آپ نے inconsistent behavior شون نہیں کرنا کہ جیسے اگر بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے اور اس کو mobile phone چاہیے ٹھیک ہے اور time اس کا جو آپ نے 30 minute دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کو دوبارہ سے mobile دے دیں نہیں you need to be ignore that behavior آپ نے یہ چیز learn کرنی ہے کہ آپ نے اس کے bad behavior کو کیسے ignore کرنا ہے اور positive behavior جو آپ چاہتی ہیں کہ زیادہ time develop ہو اس کو آپ نے کس طرح reinforce کرنا ہے یعنی اگر بچہ آپ کو mobile half an hour کے بعد واپس کر رہا ہے تو you should praise the child لیکن اگر وہ temper tantrum شو کر رہا ہے تو you will not gonna give the mobile again to that child تو اس چیز کو آپ نے دھیان رکھنا ہے تو اس طرح کی different جو behavior therapy کی techniques ہم نے پڑھیں تھی reinforcement کی negative reinforcement کی positive reinforcement کی extension کی وہ جریکے جو ہیں وہ parents کو بتانے پڑتے ہیں تاکہ وہ help کر سکیں اپنے child کو to be a better child or to be a better person تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ان کے conduct problems ہیں اور وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوں گے اور ان کے جو appropriate social behaviors ہیں وہ زیادہ exhibit کریں گے thank you ان کا حkelt �الے گی ırım porque ڈبین ڈی 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 ڈž ڈی گی ڈی